السلام علیکم ناظرین خیالہ ہی اجلاس کا احتمام ہوا ہے سید زفر اقبال کی سروائی میں الحسن ٹورس انٹرنٹرنس کی آفیس میں سارے علماء کرام اسلام پور کے مؤسس علماء کرام یہاں موجود ہیں اور کئی اہم مسائل پر حضرت اسے تبدلہ خیال ہوگا اور مشاورتی باتیں ہوں گی ہمارے اسلام پور میں جو کمیاں ہیں کئی مسائل ہیں وہ مسائل پر باتیں ہوں گی اب ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں اور دیکھیں سارے پروگرام کو شروع تاختہ آسمانوں سے بڑی ہے عظمت آل نبی آسمانوں سے بڑی ہے عظمت آل نبی اور میں نبی کو اس لیے پہچان لوں گا قبر میں میں نبی کو اس لیے پہچان لوں گا قبر میں ارے میری آنکھوں میری آنکھوں میں بسی ہے سورت آل نبی تیری آنکھوں میں بسی ہے سورت آل نبی میری آنکھوں میں بسی ہے سورت آل نبی نبی اور اس لیے ساری زمین پہ بادشاہت ہے تیری اس لیے اس لیے ساری زمین پہ بادشاہت ہے تیری ارے کربلا کربلا تجھ کو ملی ہے کربت آل نبی ارے ارسال یہ جفر اکبال صاحب کبلا محمد حضور جیلانی بھیا آرہ تقویر اور آخر شر دعا کے ساتھ سمار شاہد 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 چلیے ہم سیدھا سیدھا مقابل لائٹ بارکاسٹ میں شید صاحب زفر اکبال عثبی صاحب جو کی فاؤنڈر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں تمام علماء تمام دانشور اور میڈیا کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ بہت کم وقت میں بہت زیادہ وقت انہوں نے آتا کیا میرا سفر کل یہاں ہوا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی سفر کہیں جاؤں تو با مقصد ہو بے مقصد نہ ہو بے شک سے اور ایک تحریک جو تقریباً بیس سال سے علم انٹرنیشنل کے حوالے سے پورے ورلڈ میں میں کام کر رہا ہوں تقریباً چوبیس ممالک میں کام کر رہا ہوں اس میں سب سے زیادہ ورک ہمارا ہندوستان میں ہے اور ہندوستان میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ تقریباً بارہ سالوں سے آپ کے علاقے میں میرا تھوڑا بہت کام ہے لیکن ایک میں آ رہا تھا اور فلائٹ میں مجھے ٹائمس ایف انڈیا کی ایک نیوز کی ایک کلپ مجھے چھوٹی سی ایک نیوز مجھے دکھائی پڑی تو میں وہاں سے میرا ذہن بدل گیا میں نے کہا کہ ایک میٹنگ وہاں کے تمام خاص طور سے علماء کی میٹنگ لیا جائے اور اس پر میں بات کر سکوں تو وہ تھی جبکہ اس سلسلے میں بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں پھر میں نے گوگلز کی اوپر آپ کے ویسٹ بنگال اور پورے بنگال کی ریپورٹ کی سٹیڈی کرنا چاہاں کہ اس کی اوپر کیا کام ہو رہا ہے اور وہ کام ہے خاص طور سے بنگال کے پورے بنگال میں وہ ہے منشیات کا مسئلہ فکر میں سوال اپ سوال آپ سے بیچ میں پوچھیں گے وہ ٹائمس اف انڈیا کے جو کلپنگ صاحب کو ملا اس میں آپ کو کہا دکھائی پڑا یا دکھائی پڑا یا وہ اپن قرآن کی بات تھی سفہی؟ بات ہے پر تھی اور اس کے بعد اس میں جو جو خطشات تھے کہ جس طرح سے پنجاب میں ڈرگس بڑی تیزی سے پھیلا گیا اس طرح سے ڈیفرنٹ اسٹیٹ میں بھی اس کی یوہا پھیلنے کے ڈرہ ہے ایک فیر کا میسج تھا اس پہ میں بہت پہلے دوہزار سات میں میں نے ایک بار بہت بڑی کانفینس کیا تھا انڈیا اسلامی سینٹر ڈلی میں اس میٹر کے اوپر اس میں میں نے ڈرگس اور ہیچائی بھی ایڈس کی اوپر بھی کام کیا تھا یہاں جب آیا تو ظاہر میں نے فیل کیا کہ دو کانٹریز کئی کانٹریز کے بارڈر سے یہاں ملتے ہیں اور ڈرگس کا مسئلہ باہر سے بھی سپلائی مفیس صاحب ہمارے مفیس صاحب ان کو پلانے کریں تو اس اس پر بھی میری نظر ہے تو میں نے سوچا کہ سب سے بہتر ہوگا کہ میڈیا کے حوالے کے ساتھ ساتھ ہم علماء سے بات کریں اور اس پر ایک میٹنگ مزید ہم کریں گے چونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے میں ایک بات کرنا چاہے رہا ہوں یہاں پر اور علماء چونکہ ایک ایسی طاقت ہے کہ ہر مساجد میں ان کے ساتھ ہزار پندرہ سو ان کے ساتھ لوگ ہیں جو کام یہ کر سکتے ہیں اس لیول پہ ہم نہیں کر سکتے میں بہت خوشنصیب ہوں بہت خوشنصیب ہوں اس بات پر کہ میری بات یہ لوگ سن لیتے ہیں اور یہ لوگ یہ علماء اکرام کو ہلکے میں نہ لیا جائے یہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ بھارت میں بلکہ دنیا کے جس کنٹری میں ہیں بہت بڑی طاقت ہیں یہ گراس روٹ سے لگے ہوں ان کا کنیکشن پبلک سے فائف ٹائم تو ایوری ڈے اتنا کنیکشن کسی کا نہیں ہے وہ پانچ وقت تو پبلک سے روز ملتے ہیں اس کے بعد فرائیڈے پریئر میں سب سے زیادہ ایک بہت بڑی گیدرنگ کرتے ہیں پھر یہ ڈور ٹو ڈور ان کی اکٹیوٹیز ہیں کوئی اپنے وہاں دم کرنے کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے بولاتا ہے ان کا جتنا پبلک سے کنیکشن ہے جو یہ پبلک کو سوسائٹی کو جو اتنا براد مائنڈڈ بنا سکتے ہیں وہ سب کے بس کا کام نہیں ہے ایڈمیسٹیشن جو ہے وہ بڑا کام کرتی اس میں کوئی شک نہیں ایڈمیسٹیشن کو بھی چاہیے کہ علماء کے ساتھ کچھ ایشیوز پر کام کریں خاصتہ اسے سماج کو بہترین بنانے کے لیے جو کام یہ لوگ کرتے ہیں ہم مسلم سے کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں اور پھر ان کا کنیکشن چونکہ دعا تابیز بھی کرتے ہیں فوق جہار تو ساری کمیونٹی سے کنیکشن ہے تو یہ کسی کو کہیں گے بھائی دیکھو تمہارا بچہ اس طرف جا رہا ہے ذرا اس کو بچاؤ ان کی بات میں مڑی دم ہوگی ہم لاکے لیٹریرچر دے دیں اور کر دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے تو میں نے اس لیے ان حضرات کو دعوت دی اور یہ ہمارے آنکھوں کے نور ہیں یہ لوگ تو میں نے کہا کہ ان کو میں آج پہلی بار میں یہ بات کر رہا ہوں منشیات لوگ پر اور یہ انٹرنیشنل لرنگ مومنٹ خاص طور سے علم ٹرسٹ انڈیا یہیں یہیں بنگال میں وہ ریشٹر بھی ہے وہ میں اس بینر کے تحت ایک بہت بڑی مہیم اسلامبور سے جلاؤں گا جی اس کے لیے ہم یہاں کے ایڈنسٹیشنز یہاں کی ہیلت آتھارٹیز اور یہاں کے علماء یہاں کے ایکٹیو لوگ اور جو یہاں کے پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں ان سب کو انوال کر کے جی چونکہ ہمیں ایک اچھا معاشرہ بنانا ہے ایک اچھی سوسائٹی بنانی ہے ہم ایڈوکیشن پہ کام کر رہے ہیں کریں گے لیکن وہ بچہ ہیلتھوہلہ ہی نہیں رہے گا اور وہ انجیکشن لے رہا ہے وہ ڈرک لے رہا ہے تو کیا کرے گا اس سے ایک پورا گھر برباد ہو رہا ہے ایک سوسائٹی برباد ہو رہی ہے اچھا منشیات کا تعلق سے ڈرک نہیں یہ بہت ساری چیزیں اس وقت اتنے کلپس کھلے ہوئے ہیں اتنی زیادہ مارڈرنائز ہو رہی ہے کریں مارڈرنائز لیکن کم سے کم ایڈمیسٹیشن کو اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے لیکن ہم سب پر کوئی بلیم نہیں کر رہے ہیں دیکھئے دنیا میں جو چیزیں جتنی جتنی چیزیں خراب ہوتی ہیں وہ سب سے اچھی لگتی ہیں لوگ اس کی طرح بڑی تیزی سباکتے ہیں اچھائی کے طرح بڑی لیٹ آتے ہیں یہ لوگ اچھائی کے خلاف ایک صبر دس مہیم ہم یہاں چلائیں گے سر ایک سوال پوچھیں گے کہ جیسے آپ کہیں کہ آپ کا ایڈمیسٹریشن چاہے وہ پولیس ہو یا سیویل ہو اور ساتھی ساتھ آپ کہیں یہ ولیم اکرام جو کہ گراسٹوٹ لیبل سے جگہ ہیں وہ بہت بہت طاقت ہے شکتی ہے کچھ ایسے تنظیم بھی ہیں جو کہ گراسٹوٹ لیبل پر کام کرتے ہیں کیا ان لوگوں کے بھی آپ دنیا چاہیں گے بلکل دیکھیں دیکھیں ایسا ہے کہ اگر انجیوز انجیوز جو اس پر ایکسپرٹ ہیں میں کوشش یہ کروں گا کہ جو ڈرکس اور منشیات کے اوپر جو لوگ کام ہو ستا کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ میں آیا وہ مہم چلانے کی کر رہے ہیں لوگ تب ہی تو اتنا رکا ہوا ہے جو اس کے ایکسپرٹ ہم دعوت سب کو دیں گے ہمارے ساتھ ہم بازو بنے ہو سکتا میں ان کا بازو بنوں وہ ہم سے آگے چلنا چاہیں مگر ہم کسی طرح اس وبا کو روکنا چاہتے ہیں اس میں ہم سب مل کے کام کریں گے ہر مذہب کے لوگ ہر سوسائٹی کے لوگ ہر انجیو اور ہر طرح کی ٹیم جو اس کو روک سکتی ہے سب کے ساتھ ہی کام کریں گے سر ہمارے علاقے میں منشیات کے علاوہ اور بھی کئی مسائل ہیں جن پر کام کی ضرورت ہے تو آپ کا جو انٹرنیشنل ہے اس کے پیاد آپ منشیات کے علاوہ دوسرے جو کے مسائل ان پر کسے کام کریں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسائل بہت زیادہ ہیں مسائل بہت کم ہیں اور یہ میرا ایک بڑا سلوگن پرانا ہے اور ہم مسائل حل کرتے ہیں اور مسائل بڑھتے ہی جاتے ہیں لیکن ہمارا سب سے لیکن ہر کام میں ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے میرا جو ورک ہے وہ خاص طور سے ایڈوکیشن ہے ایڈوکیشن کو جو جو چیزیں ڈسٹرب کریں گے ہم اس کو روکنے کوشش کریں گے چاہے وہ ڈرکس ہو چاہے وہ ملکو حل ہو چاہے وہ ایڈوکیشن سے دور کرنے کیلئے جتنی چیزیں ہمارے سامنے جو ہمارے منشور میں ہیں ہماری آڈیالوجی میں ہیں اس کو ہم نے روکنے کوشش کریں گے سب سے بڑا مسئلہ ایڈوکیشن کو کی طرف نہ آنے کا منشیات کے ساتھ ساتھ غربت ہے غربت اتنی بڑی بیماری ہے کہ وہ ایڈوکیشن کے طرف جانے ہی نہیں دیتی اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اب کر رہے ہیں اس کے اوپر بچوں کو سپانسر کرنا بچوں کو سپورٹ کرنا اسکول کے اکٹی جو بچے ہو رہے ہیں جو بچے نہیں پڑ سکتے ان کو سپورٹ کرنا یہ ہمارے پورے پلان میں ہے اور ہم کر رہے ہیں سانی ہلی کر رہے ہیں سوٹ ہمارے ساتھ ہمارے پاس تقریباً ہندوستان میں سترہ اٹھارہ سو بچے کو بچوں کو میں سپانسر کر رہا ہوں پڑھا رہے ہیں سکولوں میں کالیجوں میں فردر ایڈوکیشن کی میں جا رہا ہے یہاں بھی کریں گے انشاءاللہ سر ایک سوال پوچھیں گے آپ ہندوستان کے رہے ہیں لیکن جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ ورلڈ کا ایک ڈیولپنگ کانٹری ہے یو کے آپ کہیں کہ گربت ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہندرنس ہے ایڈوکیشن کے لیے تعلیم تربیت کے لیے تو آپ کس کس کام مطلب فیلڈ پہ یہاں خاص کر کے ہندوستان یا بنگال کہے خاص کر کے تو مغربی بنگال کے کس کس سیکٹر میں کام کرنا پسند کریں گے دیکھئے ہمارا سیکٹر تو بہت کھلا ہوا ہیلتھ ہمارا ہیلتھ ہے پاورٹی ہے ایڈوکیشن ہے اور لیڈرشپ ہے یود کو لیڈرشپ کی طرف لانا یود کو براڈ مائنڈڈ بھلانا اور یود سے مراد نوٹ انلی بوائیس گلز دونوں کو یہ ہماری طاقت ہے سوسائیٹی کی بہت سے بچے ایسے ہیں کہ ہائی سکول انٹر کرنے کے بعد انٹیپریشن میں چلے جاتے ہیں ان کے پاس یا تو سپورٹ نہیں ہوتا یا پھر وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں کچھ ڈگری کالیجز میں جا کر بھی واپس چلے آ رہے ہیں تو ان کو بھی ری ہیبلیٹیٹ کر کے ان کے ساتھ پورا ان کو کاؤنسلنگ کر کے ان کے ساتھ مل کر انہیں ایڈوکیشن کی طرف فردر ایڈوکیشن طرف لے جانے کی کوشش کریں گے پاورٹی دیکھیں پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم پیسہ دے دیں گھر بنا دیں کھانا دے دیں کپڑا دے دیں کبھی پاورٹی ختم نہیں ہو پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے ایڈوکیشن ہم ایڈوکیٹڈ کر دیں گے تو سارا مسئلہ ہمارا حال ہوگا دیکھیں پورے ہندوستان کو ایڈوکیٹ نہیں کر سکتے لیکن میں یہ کرتا ہوں چاہتا ہوں کہ ایک سمندر میں اگر ایک ہمیں می جائے تو بڑی بات ہے ہمیں تو کوشش کرنا ہے ہم کوئی دعوی نہیں کر رہے ہیں ہم کوئی گائرینٹیز نہیں دے رہے ہیں کہ ہم سب کو ٹھیک کر دیں گے لیکن اگر دس بچے میں سے ایک بچے کے آنکھوں میں ہم نے چمک دے دی تو ہم نے سو بچوں کو تیار کرنی ہے یہ ہمارا کونسپٹ ہے سر جو ہندوستان کا سٹیٹیسکس جو بتا رہا ہے کہ تعلیم تربیت میں اگر پرسنٹ کے جس آپ سے سب سے پچھرے حصہ ہو تو وہ اتتر دیناچپور ہندوستان کے سرکشر کمیٹی کی ریپورٹ آپ پڑھیں لیکن یہ سرکشر کمیٹی بھی آج سے تقریباً اب اٹھارہ سال ہو گیا اس کو آئے ہوئے اب ڈیبلپ ہو رہا ہے ہم آپ کو بتائیں کہ پہلے جو ہمارے جو مذہبی لوگ ہوتے تھے وہ اپنے بچے کو صرف مدرسے میں بھیجتے تھے لیکن مدرسہ ایک بہت بڑا ایجوکیشن حب ہے لیکن انہوں نے بھی اپنے سینے پر پتھر رکھ کر انہوں نے کہا نہیں ہم اس دنیا میں اور اس ہندوستان میں کام کرنا ہے تو ہمیں مارڈن ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے سیکولر ایجوکیشن ایجوکیشن ہے تو ان کے بچے اچھے اچھے سکول میں پڑھا رہے ہیں اور اچھی فیس دے کے پڑھا رہے ہیں اچھی فیس دے کے پرائیویٹ سکول میں پڑھا رہے ہیں تو یہ جاگرکتہ جو آئی ہے نا یہ ہمارے لیے آنے والے بیس سالوں میں بہت بڑی روشنی لے کر رہے ہیں تو اب ہمارے جتنے بھی نیوز کے ساتھی ہیں ہم سب کے ذریعے آپ جو ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے لیکن یہ مسلسل میں پیغام ہی دے رہا ہوں ابھی تک یہ جو کہ ہر گھر کوشش کرے کہ ٹورسر ٹریول تو ان کا چلتا رہے گا اس کو جو بھی سپورٹ کرے جا رہے ہیں لیکن میرا پیغام ہر گھر کے ہر والدین سے ہے کہ پوری کوشش کرے چاہے ایک وقت بھوکے رہے لیکن بچوں کا پڑھائے اگر ایسا جگہ ہے جہاں سے لوگ بچے کو ڈراؤپ آؤٹ کروا کر کے کہہ سکتا ہے پرائیمری لیویل میں بارت تکریبا سال کے سامنے میں ہی وہ لوگ باہر بھیج دے ہیں یہاں کہ سکتے ہیں کہ جو جو مائیگریٹری لیور ہے اس کا تعداد بہت زیادہ ہے اس سلسلے میں آپ کہیں کہ پوورٹی کو ہٹانے کے لیے ایڈوکیشن ہے ایک راستہ ہے تو کس طرح کا لوجستک سپورٹ یہاں کے انہوں میں اکرام کے ذریعے سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا ایڈوکیشن ہر جگہ میں نے دیکھا یہاں بھی بہت سارے اچھے سکول کھلتے ہیں اس سے پہلے میں آیا تھا سال پہلے تو وہ بات نہیں تھا اچھے اچھے سکول کھلنا ہے اور سکول اوپن ہونے چاہیے اور کوالیٹی ہونے بہت بڑی آبادی ہے تو یہ ایک سکول میں زیادہ زیادہ ایک ہزار سے لے کے بارہ سو بچے پڑھ سکتے ہیں دس ہزار بچے نہیں جا سکتے ہیں اور آبادی زیادہ ہے اسی لیے پڑھ نہیں پا رہے اسکول کی کمی ہے گورنمنٹ اسکول بھی بہت سادہ کتنے کو کیٹر کرے گی زیادہ زیادہ پانسو سے لے کے ہزار بارہ سو جہاں آبادی لاکھوں میں ہو ان بچوں کو جہہی نہیں مل پا رہی ہے کہ وہ کر سکیں دوسری بات کیا ہے کہ موٹیویشن کی ضرورت ہے ایک دماغ میں ہمارے دماغ میں یہ بات آگے دلی دلی ہمارے لئے ایڈوکیشن بمبئی میں ہمیں ملے گا ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ وہاں ساری فیسیلیٹیز لیکن اگر ہم خود کونہ خود کے پانی نکالنے کے لئے عظم کر لیں تو پانی نکلے گا لیکن وہ موٹیویشن ہماری ایڈوکیشن کو چاہیے ہمارے پولیٹیشن کو چاہیے کہ وہاں فیسیلیٹی دیں پبلک سے بات کریں علماء سے بات کریں ان کو پلان دیں لیکن میں میڈیا کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں تمام ایڈوکیشن کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہ علماء کو اپنے ساتھ ایسا جوڑے ان کو منشور دیں ان کو پلان دیں کہ ہم آپ کو یہ ایجنڈا دے رہے ہیں کہ ایڈوکیشن کے اوپر موٹیویشن کے اوپر اور یہاں پر بچے رکیں ویسٹ بنگال ایک بہت بڑا ایریا ہے کلکٹا ہے بڑے بڑے شہریں یہاں پر بھی کام کر سکتا ہے ان کے ساتھ ملیں گے تو یہ موٹیویشن کریں گے نوجوانوں کو نوجوان موٹیویشن ہو جائے گا تو سب بہتر ہو جائے گا موٹیویشن نہیں ہے وہ جاہتا ہے کہ ہم میٹروپیلیٹنگ اس سٹی میں بھاگیں ہم کہاں یہاں رہیں گے وہی فلڈ آئی جاتا ہے تو موسم ٹھیک نہیں رہتا ہے مختلف ایک چیوزز ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ لوگ ہیں نا بہت سے لوگ یوپی سے پڑھ کے آئے کوئی حیدر آباد سے پڑھ کے آئے لیکن سب ایجوکیٹڈ ہیں یہ ٹاپ کے ایجوکیٹڈ ہیں ان کے لئے تو بڑی فیسلیٹی ہے یہ فارن میں جا سکتے ہیں لیکن ہائیں اسی سلام پور میں میٹھے میں کام کر رہے ہیں مفیس صاحب کے زمانے سے کام کر رہے ہیں آپ پوری عمر گزار دی یہاں میں بیٹھ کے اس سلسلے میں ایک سوال آپ کو پوچھیں گے کہ خاص کر کے جو پائنرنگ علماء اکرام ہوتے ہیں وہ تو سماج کر صدارنے کے لئے اپنے آپ کو خود موٹیویٹڈ کر لیتے ہیں لیکن گاؤ دیہات میں یہ ایک نیگیٹیویٹی ہے کہ بہت سرے علماء اکرام ہیں جو اپنے آپ کو موڈرن فیسلیٹیز آف ایڈکیشن اور کہہ سکتے ہیں جس کو آپ بولے کہ ایلیمنٹری ایڈکیشن جو سائنٹیفک بیسٹ پہ ہونا چاہیے اس سے آپ کو ڈھلا نہیں سکتے ہیں یہ غلط خبر ہے یہ غلط دیکھیں وہ آپ کو بتائیں چونکہ انٹریکٹ نہیں ہے ان سے بات نہیں کر پا رہا ہے یہ ان کی جو ایڈکیشن ہے میں آپ کو بتاؤں ابھی یہ اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ ہم ہائی سکول انٹر کرنے کے بعد ان کو بیٹھال دیجئے اور یہ ان کا جو اس لیول کا وہ کتاب جو انہوں نے پڑھا ہی اس کو بیٹھال دیجئے یہ آگے چلے جائیں مسئلہ کیا کہ ہم نے سیکریکیٹ کر رکھا اگر یہ علامہ صاحب ہیں مولانا صاحب ہیں تو ہم کو بہت دور سے ہٹ پوچھ کے ہٹ کے ہٹ جانا ایسا نہیں ہے میں ان کو دوستی ان سے کریں سماج ان سے دوستی کریں یہ ان کے پاس بہت علم ہے آج کے پیریڈ میں ابھی چند پچھلے سال کی میں بات بتاؤں کہ انہی علماء میں بڑی تیزی سے کمپوٹیشن میں آ رہا ایس اور پیسی اوز بننا ہے بننا ہے اور اب یہ یہ چیزیں ان کے اندر آگئی ہیں ان کے لئے گریجویشن کرنا کوئی آسان بہت ایزی ہے ہمارے لئے تو بہت پریشانی ہے سر آپ کی انفرمیشن کے لئے بتائیں گے کہ حالی میں پتنا میں ایک مہین چھیرا گیا تھا کہ جو سکول سے ایڈوکیٹڈ ہیں مارڈن فیسیلیٹیز کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ کچھ حافظ و کاریوں کو آئی ایٹی کے لئے تیار کیا گیا تھا اور وہ لوگ آگے بڑھ گئے ہیں اس لئے کہ دیکھیں نایت قرآن کو یاد کرنا اور یاد کر کے یاد رکھے رہنا وہ بہت کمال کی بات ہے سر ایک بیچ میں کوسنگ کریں گے سب بولی سے گارجنز کے لئے دکھا جاتا ہے کہ ہر گاؤں میں یا چھوٹے جو بطر میں گریب فیملی میں ہیڈوکیٹن کے چلتے ہوئے بیٹی کو سادی دیا جاتا ہے اس کے ورے میں کیا کہیں دیکھئے سب سے بڑا پرابلم یہ وہی میں آ رہا ہوں دیکھئے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ پرابلم چائنڈ میرچ چائنڈ میرچ یہ پرابلم جو ہے یہ کلچر نے دبوچ کر رکھا ہے کلچر ابھی بھی ہمارے اوپر وہ کلچر جو پچھلے دو ہزار سالوں سے ہمارے پر اس طرح کا کلچر جو دماغ پر ہے وہ جانے کو تیار نہیں ہے اب تو بہت چینجز آ گئے ہیں بہت اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ تین سے چار پرسنٹ ہوئے گیا آپ اس میں بھی انہی سے مدد لیں آپ انہی سے مدد لیں یہ سمجھا دیں گے یہ سمجھا دیں گے ہم سمجھا رہے ہیں ہم جیت رہے ہیں ہم کامیاب ہیں دیکھئے اگر ہم نے بچیوں کو ایڈوکیشن کی طرف مائل کر لیا تو وہ خود ہی کہیں گی جب تک کہ ریجویشن نہیں کروں گے میں شادی نہیں کروں گے مجھے اپنے پیر پر کھڑا ہوں گا تو جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں ایڈوکیشن سے محبت پیدا ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا آپ لوگ بھی ایڈوکیشن پھیلائیں اور خوب پیار باتیں محبت باتیں میں میڈیا پر میڈیا کے ساتھ کوئی نگیٹیو بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا ہوں یہی میڈیا ایسی ہے کہ صرف پیار باتنے کی کا عظم لے لے کہ ہم چھے مہینہ صرف محبت باتیں گے دیکھیں کتنا کمالا جاتا ہے میرا پیغاب محبت ہے جہاں تک پہنچیں مقاتی ہوں گے یا مفتی جل فکار صاحب ہے جو کہ ایک فانڈیشن نسیریہ فانڈیشن کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ ہی ہے ان سے بھی مقاتی ہوتے ہیں موٹی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت خوش آمدد اور جو کہیں گے کہ آپ کے بیہار علاقہ جو کہ کہہ سکتے ہیں سلمانچل علاقہ ہے وہاں بھی آپ کے جو نیکس جنریشن ہے وہ بھی ایک فانڈیشن چلا رہے ہیں نسیریہ فانڈیشن تعلیم اور تربیت اور ہیل سیکٹر سے جڑے ہوئے کیا پیغام جانا دینا چاہیں گے آج زافریق بل صاحب کے ساتھ آپ مخاطبے یہاں کیا کہنا چاہیں گے ہمارے یہاں تو یہ ادارہ حضرت دستار علومہ حضرت اللہ مفتن نسیدین علیہ رحمہ انہوں نے ادارہ کے بانی ہیں اور انہیں کے زمانے سے یہ ادارہ چل رہا ہے اور یہاں پر جو مدرسین ہیں سمجھے نا ہمارا مدرسہ جو ہے پٹنا بورڈ سے بھی ریکونائز ہے اس کے علاوہ جہاں کمپورٹر بھی ہے اور کلی گراہوی بھی ہے یہ سب چل رہا ہے ہمارے یہاں اور اللہ کا فضل ہے نسیدین فانڈیشن کے ذریعے سے یہ سب چل رہا ہے تعلیمی سمجھے نا تعلیمی کون صرف ایک ہونے والی ہے ابھی آپ کو ایکیس طریق کو اس طرح سے ہمارے ارس بھی ہوتا ہے ہر چوبیس فقروری ہمارے ارس نصیری ہوتا ہے اس میں سارے علماء اکرام اور در اعتراف کے سارے لوگ مہاجمہ ہوتی ہیں حضرت استاذ علماء کی بارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں اور علماء اکرامی تشریف لاتے ہیں کچھوشیہ مقدیسے سے جب سے حضرت کا وسال ہوا ہے کوئی نہ کوئی حضرات ضرور آتے ہیں ہمارے یہاں حضرت سید صاحب نے جو باتیں فرمائی ہے جو پیغام دیا ہے جو مشن لگا چلے ہیں آپ ان کی مشن کو کس طرح دیکھتے ہیں بہت اچھا ہے پیغام دیا مجھے بہت پسند ہوا مجھے بہت پسند آیا حضرت کا جو پیغام ہے بہت پسند آیا ہمیں منشیعت کے خلاف تعلیم کو لے جی جی ضروری ہے یہ تعلیم بھی ضرور دیا منشیعت کے خلاف بھی آواز رہنا بہت ضروری ہے ہم جاناں جی جی شکریہ 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 جس طرح سے بھی ہو آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی اس معاملے کے لئے کے کام کیجئے کہیں ہماری جرورت ہے تو ہمیں بھی لے کے چلئے اور ہم بھی انشاءاللہ ہمیں آپ لوگوں کا جہاں جرورت محسوس ہوگا ہمیں بھی آپ لوگ کو بلائیں گے انشاءاللہ چلے مخاطب ہوتے ہیں اسدقبالیہ پروگرام میں اور ایک خاص بھوست یہاں کہ سکتے ہیں پولانا تنویر علم صاحب تنویر بھائی ایک مہین چھیرہ جا رہا ہے اور زونینیر درکر پہ کہہ سکتے ہیں کہ منشب کے خلاف that is against the drug addiction جہاں کی ہمارے سماج برباد ہو رہا ہے اس محول میں زعفر اقبال صاحب جو میسیز دیں اس کے ساتھ آپ کتنا یہ اچانک چونکہ ہمیں یہ اقتلاع بھی لے کہ حضرت جو ہے بنگال تشریف لہ رہے ہیں چونکہ یہ سجادہ نشین بھی ہیں بہت بڑے پیر بھی ہیں اور ابھی یوکے میں مقیم ہے یہ ہے اور تقریبا آج بارہ پندرہ سال سے اس علاقے میں بڑا کام بھی کر رہے ہیں ہمارے جو مدارس ہے اس میں کام کر رہے ہیں غریبوں میں کام کر رہے ہیں اور کچھ جو ہے ہینڈ پمپس وغیرے میں بھی کام کر رہے ہیں لیکن جب ہم نے ان کو یہ کہا کہ اس علاقے میں منشیات جو ہے دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے ہمارے بچے ڈرکس میں مرتلا ہو رہے ہیں بچے تعلیم سے پیشے جا رہے ہیں جب ہم نے ان سے اس طرح کی گفتگو کی تو انہوں نے کہا نہیں اب اس کی ضرورت ہے اس پہ کام کیا جائے کیونکہ ایڈوکیشن بچہ اسی وقت حاصل کرے گا جب وہ ان برائیوں سے دور رہے تو حضرت صاحب نے کہا انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے بہت جلدی اس پہ جو ہے ہم کام کریں گے ایڈویسٹریشن کو لیں گے یہاں کے جو چریٹیز ہیں ان کو لیں گے جو انجوز ہے ان کو لیں گے جو اچھی سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کو لیں گے کچھ انٹیلیکچویل ہے ان کو لیں گے لیکن اس میں ہم کام کریں گے اس لئے ہم نے کہا کہ پھر تمام علماء کو ایک جگہ جمع کرنا وہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے تو کل سے ہی ہم علماء کے رابطے میں رہے تمام آدارس کے جو ذمہ داران ہم ان سے رابطے میں رہے الحمدللہ ہماری دعوت پر حضرت ہم تشریف لائے اور انہوں نے ایک پیغام دیا اور ہم نے بلکہ تمام علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے قدم پر قدم ملا کر کے کام کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی اس میں کام ہوگا نشیاد نشاہ رکس ہوگی ہمارے ہیلتھ کے لئے مجھے رہی ہے اسلامی نظر سے بتائیے کیا ہے مطلب نشاہ رکس ہوگی نشاہ تو حرام ہے نشاہ تو حرام ہے اور یہ جو ہے چونکہ بچے ابھی نشے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں چونکہ وہ جب انسان نشے کے حالت میں جاتا ہے تو پھر وہ ماں باپ کا احترام یہ سب کچھ بھول جاتا ہے ابھی ہم چونکہ بہت ایسے گارجنوں سے بھی ملے ہیں جو اپنے بچوں کی اس لس سے پریشان ہے ٹھیک ہے جلسے جلوس فاتحہ ملاد یہ ہم لوگ تو کرتے ہی رہتے ہیں لیکن وہ بچے جو کہتے ہیں کہ منشیات کے عادی ہو چکے ہیں وہ جلسے جلوس میں نہیں جاتے ہیں ان کے لئے بازابتہ دور ٹو دور بازابتہ گھر گھر جا کر کہ ہم لوگ اس کے خلاف مہم چلانی ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑے پیمانے پر اس پر کام کریں گے تاکہ اس علاقے سے اس وعبا کو ہم دور کر سکیں بھگا سکیں اس میں آپ تمام حضرات کا بھی بڑا سہیو کی ضرورت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے حضرت کا دورہ اور کہاں کہاں ہوگا اس بارے میں کچھ انفرمیشن حضرت چونکہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اوڑیسا میں تھے اوڑیسا سے کٹک میں بڑا پروگرام تھا ان کا وہاں سے جیسے پتا چلا ہم کو کہ حضرت کٹک آئے ہیں پھر ہم لوگوں نے رابطہ شروع کیا کہ حضرت اس علاقے میں چند دن ہی کے لیے سہی حضرت دو دن کا ٹائم دیا کچھ کہ میں دو دن کے لیے آتا ہوں کل تو حضرت چلے گئے پندبہ شریف اللہ والحق پندبی رحمت اللہ علیہ کی آزری دی اور آج ہم نے چونکہ ایک ویلکم کا پروگرام رکھا تھا حضرت یہاں آئے اور علماء کو بلایا آج شام کے فلائٹ سے پھر واپس چلے جائیں گے لفنوین کا پروگرام ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ جنوری کے فرسٹ ویک میں یا لاسٹ ویک میں پھر حضرت تشکل آ رہے ہیں تو ناظرین آپ نے دیکھا یہ تنیر بھائی رقیب بھائی اس کے علاوہ سید زفری اکبال صاحب اشرفی جو خانکہ ہے گوسیہ چشتیہ دھاوہ شریف گازیپور کے سجدہ نشی ہیں شہزدہ شمسل علومہ ہے اور نبی رائے فخر المشایق ہیں گازیپور خانکہ کے آپ سجدہ نشی ہیں اور بڑی شخصیت علم شخصیت ہے حضرت کی اداد خود یک تحریک ہے وہ کئی معاملوں میں لے کر کہجیدوں پر کام کرتے ہیں یہ یوکے برطانیہ میں ان کی جو تنظیم علم انٹرنیشنل ہے اس تنظیم کے بیندر ترے پورے ملک میں کئی ممالک میں یہ خدمات انجام دے رہے ہیں تو ابھی آپ نے دیکھا اسلامپور کے طرف سے سید زفر اقبال کا استقبال کیا گیا تمام علومہ اسلامپور جس میں ایمائی مساجد میں ہیں مدارس کے مدرسین ہیں مفتان اکرام ہیں سبھی یہاں موجود ہیں اور آپ دیکھیں اندر سبھی لوگ موجود ہیں اور کئی اہم مسائل پر تبدر خیل ابھی بھی جاری ہے اور ان کا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نشاہ منشیات کی لت سے نوجوانوں کو بچوں کو بچیوں کو چھوڑانا ہے کیونکہ نشاہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اس کا جسم اس کا ہیلپ متاثر ہوتا ہے ساتھ ہی یہ ایک حرام چیز ہے جس کا ارتقاء پر گناہ کا مستحق ہوتا ہے گناہگار بن جاتا ہے پس اسی طرح کی دینی سماجی عدبی خبروں پر واقفیت کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں السلام علیکم